بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر ایاز احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلگم کرتا ہوں ویورز آج ہم بات کریں گے گنوریا یعنی سوزاک پر یہ ورڈ کی دوسری بڑی جنسی بیماری ہے اس کے کیا سائن ان سمٹمز ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اس کی کون سی افیکٹیو ہومیوپیتک مڈسنز ہیں تو چلیے ویورز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے روکسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ گنوریا کیا ہے یہ ایک جنسی بیماری ہے یہ ایک بیکٹیریا نیسری گنوریا کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے یہ مرت اور عورت دونوں کو ہو سکتی ہے یہ ایک سیکشولی ٹرانسمنٹڈ بیماری ہے یہ ویجائنل، اینل اور اورلی ٹرانسمنٹ ہوتی ہے یہ انٹرکورس سے ذریعے ایک پرسن سے دوسری پرسن کو لگتی ہے ویورز بھی چلتے ہیں سائن این سیمٹمز کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں میلز کی ان کو پشاپ، درد اور جلن کے ساتھ آئے گا اور ساتھ میں پس یعنی پیپ کا اخراج ہوگا پہلے وائٹ اور کچھ ٹیم با یالو اور انفیکشن پرانے ہونے پر گرین کلر کی پس کا اخراج ہوگا پشاپ کی نالی اور عزوے خاص پر سوجن آ جائے گی آپ کو بار بار پشاپ کی حجت ہوگی پشاپ رک رک کر آئے گا اور ناف کے نچل حصے میں بھاری پن اور درد رہے گا اس ویخ خاص پر ریڈنس آ جائے گی ٹیسچز میں بھی سوجن آ جائے گی اور آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے آپ کو گلے اور آنکھوں میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں فیمیلز کی ان کو بھی میلز کی طرح بلکل سیم سمٹمز آئیں گے ان کو بھی پشاپ میں درد اور جلن اور ساتھ میں پیپ کا اخراج ہوگا اور پیپ کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے اور بعض اوقات ہیوی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اگر انفیکشن بڑھ جائے گا تو یہ فلوپین ٹیوبز کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور آپ کو حمل نہیں ہوگا ویورز ابھی چلتے ہیں گونوریا کی وجہات کی طرف ویورز گونوریا ویجینل اینل اور اورل انٹرکورس کی وجہ سے پھیلتا ہے یہ ایک بیکٹیریا انیسری گونوریا کی وجہ سے پھیلتا ہے یہ انفیکٹڈ مرد سے عورت کو اور انفیکٹڈ عورت سے مرد کو لگ سکتی ہے اگر آپ کے ایک سے زیادہ پارٹنر ہیں اور آپ پتیات نہیں کرتے تو آپ کو یہ بیماری لگ سکتی ہے ویورز ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈسن کی طرف سب سے پہلے جو آپ نے میڈسن یوز کرنی ہے وہ ہے کینیبس سٹائیوہ مدر ٹیچر یہ سوزاک کے تمام سمٹمز کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے یہ پیشاب میں جلن اور درد کو ختم کرتی ہے اگر آپ کو پیپ پانی کی طرح آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے ویورز اس کے دست اسکترے آپ نے تین ٹائم ایک چوتھائی کا پانی میں دن میں تین دفعہ استعمال کرنی ہے ویورز جو دوسری میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے مرکسال ٹو ہنڈرڈ اگر آپ کو پیشاب جلن اور درد کے ساتھ آ رہا ہے اور ساتھ میں خون بھی آ رہا ہے اور پیشاب کی دھار بہت باریک ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے یہ اورل سوزاک کے لیے انتہائی بیسٹ ریمیڈی ہے ویورز اس کے چار چر کترے دن میں دو دفعہ دو گھونٹ پانی میں آپ نے استعمال کرنے ہیں ویورز جو تیسری میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے میڈو رائنم ٹو ہنڈرڈ اگر آپ کو درد جلن کے ساتھ پیشاب آ رہا ہے اور ساتھ میں اس بھی خاص یا ویجائنا پر سوزش اور ریڈنس ہے اور پیشاب کے ساتھ گاڑا وائٹ ییلو یا گرین مواد آ رہا ہے تو اس کے لیے میڈو رائنم انتہائی بیسٹ ریمیڈی ہے ویورز اس کے چار چر کترے دن میں دو دفعہ دو گھونٹ پانی میں آپ نے استعمال کرنے ہیں ویورز جو چوتھی میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے سائیلیشیا سکس ایکس یہ پرانے سوزاک کے لیے انتہائی ایفیکٹیو میڈسن ہے یہ پیپ کو سکھاتی ہے انفیکشن کو ختم کرتی ہے ویورز اس کی چار چار گولیاں دن میں تین دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہیں ویورز جتنی بھی بینے آپ کو میڈسن بتائی ہیں ان کا کم از کم آپ نے ایک سے دو ماہ استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ کا سوزاک کا مسئلہ بلکل ختم ہو جائے گا اور ہر میڈسن لینے کے بعد آپ نے کم از کم دس منٹ کا وقفہ دینا ہے اور ویورز آپ نے نماز پنجھا گانا کا بھی اتمام کرنا ہے اور دوا لینے سے پہلے تین دفعہ دروشریف اور درمیان میں تین دفعہ سورہ کوسر اور پھر آخر میں تین دفعہ دروشریف پڑھ کر دوا لینی ہے اور ویورز آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے نیوڑی کے ساتھ